موسیقی ہلو فرینز آپ سبی کا میرے چینل میں سواغت ہے آپ لو کیسے ہیں بتانا ضرور آئی ہو موسیقی ہمارے کھیتوں میں ہو جاتا ہے وہی زیرہ نمک تیل یہ ساری چیزیں باہر سے آتی ہیں تو مجھے ساری ڈبے میں رکھنی ہے بارش کا ٹائم میں آپ لوگ جانتے ہیں سارا ڈبے میں رکھیں گے تو اچھے سے سیف پڑا رہے گا نہیں تو پھر خراب بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پہ میں بولی تم جب کھانا بنا رہے تھے یہ ساری چیزیں کام میں کر لیتی ہوں اور جو تھوڑے بہت کلیننگ کرنی ہی کچن کی وہ بھی کر لوں گے اگر تھوڑے بہت کام بھی مطلب ہلپ ہو جاتی ہے کسی کی تو میں سوچتا ہوں کہ اتنا ہی بہت ہے میرے لیے تھوڑی بہت ہلپ بھی تو میں اور چیزوں پہ دھیان دے دیتی ہوں جیسے کچن میں جہاں پہ دھیان نہیں پڑتا وہ ساری چیزوں پہ میرا دھیان کیونکہ دور ہو جاتے ہیں کام بھی بڑھ جاتا ہے تو اسی لئے کومل کہتی ہے کہ ممی دو میں کر لوں لیکن میں جانبوچھ اسے نہیں دیتی ہوں کیونکہ اس کا اب بارہ کا ایک سام آنے والا ہے تو پھر میں کوئی ڈکس نہیں لینا چاہتی ہوں تو اسے میں کہتی ہوں تم پڑھائی پہ دیں ہم دو یہ سب کھان پر نکل میں ہوں جب تک پڑھ رہی ہے پڑھ لو کیونکہ پھر پتا نہیں کیسا سمیں آئے گا کیسا نہیں تو بارہ تک تو اسے اچھے اچھے ہم پڑھانے کی کوشش کریں گے ویسے تو میں آگے تک پڑھانے کی کوشش ہم لوگ کے زیادہ یہاں پہ سوجی اور میدہ بیسن یہ ساری ہی چیزیں مطلب میرے گھرے کٹھے آ جاتی ہے تاکہ میں جب ناستہ بناوں تو بچھے لوکیٹی فن میں خوٹا فرس ریب مجھے بنانا رہے سارا سامان میرے کچن میں رہے تو زیرہ اوڑا سب میں یہاں پہ اب ڈبے کو ساف کر کے اور پھر میں سارا ہی ڈبے میں رکھ دوں گی چلی پھر پٹا فٹی یہ ساری چیزوں سے ہم خالی ہوتے ہیں اور دھوپ ہوئی ہے لیکن جیسے بدری بھی ہو رہا ہے دھوپ بھی ہو رہا ہے یہاں پہ کومل نے ڈال چول رکھ دیا وہ جاری پڑھنے اور میں یہ ساری کچن کی کلیننگ کروں گی یہاں پہ سارا چیز رکھنے کے بعد ساری گروسی کی سامان لیبے میں رکھنے کے بعد کچن کلین کر لوں گی اور پھر اس کے بعد یہاں پہ جو میں فلاورز رکھی تھی وہ مطلب تھوڑا سا دھول مٹی کے وجہ سے اور تیل کے جو بھاپ ہوتے ہیں اس کے وجہ سے تھوڑا گندہ ہو گیا ہے اسے بھی میں کلین کر لوں گی اور پھر میں چومچ رکھنے والا جو اس ٹائنیں اسے بھی کلین کر لوں گی اور جس میں ہم چیمٹا بغیرہ رکھتے ہیں جیسے لائٹر چیمٹا پکڑے ساری چیزیں رکھتے ہیں تو وہ بھی میں کلین کر لوں گی تو مجھے لینا ہے چیمٹا بغیرہ رکھنے کے لیے چھوٹا سا کوئی آئے گا جب میں جاؤں گی مارکٹ تو وہاں سے میں دیکھوں گی اگر ملے گا تو ضرور لے لوں گی اور یہاں پہ ایک فلاورز نکل گیا تھا مجھ سے دھوتے ٹائم اسے میں لگا لوں گی سٹائم بھی بہت زیادہ گندہ ہو گیا تھا اسے بھی کلین کر لوں گی سٹائم بھی 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 ب ہمارے چینل میں آپ سبھی کا سحبت ہے چاول کو ڈال دیا ہے چاول کو ڈال دیا ہے مجھے کاٹنا ہے سبزی تو آج آئی ہے سورن کی سبزی مجھے کاٹنا نہیں کیونکہ پاپا جی گئے ہیں کھیت میں تو وہ ہر دم پاپا ہی کاٹتا تھا لیکن ہمجھے ہی کاٹنا پڑے گا چلیے ٹرائی کرتے ہیں چاہے کھڑھ میں جو دیسی سورن چاہے گا دیسی سورن بجار کی سورن وہ بھی لگتی ہے بہت ہاتھوں میں خوشلی جیسا ہوتا ہے چلیے اس کڑھائی کو میں نے اچھے سے دھویا تھا لیکن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا پانی گرنے کے وجہ سے جیسی بیسی ہوگی ہے موسیقی 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 میں اب اس فائ races گرام اور تو ہمیں واقعی سکری اچھے یعونی تو ہمیں پیاس ہمارا کیا ہمارا بہتalandی آپ کے سامنے ashes میں السhog مقدم منزلہ کتیں کبھی پیاس پیاس کاستعمال سب лишь دیکھ سیکھروں میں بھی پیاس کو اچھے دولے pişر کریں شیکھو آپ کو اچھے دولے پیاس پیاس مصالے کو اچھے سے دھنے لیں گے تماتر کا پیچھ ڈال دیتے ہیں پاورڈر والے مصالے دھنیا پاورک میچیا پاورک خلدی پاورک گرم مصالے ساری چیزوں کو اچھے سے چلا لیں گے مصالے کو دھٹکے پکا لیں گے مصالے کو دھٹکے پکا لیں گے مصالہ ہمارا پک چھوکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پیل مصالے نے اچھے کا ہے تو اس میں میں ڈال دیں گی نمک سوادر روشا نمک ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا دھنیا کو پتی اچھے سے چلا لیتے ہیں اور سلو گیس پہ اسے میں اسی طریقے سے پکاؤں گی تو میں اس میں زیادہ گریوی نہیں لگا رہی ہوں سوکھ ہی بنا رہی ہوں سبز ہی ہماری بان کے ریڈی ہو گئی سبز ہی ہماری سورن کے بان کے ریڈی ہو گئی تو تھوڑا سا اس پہ دھنیا کا پتی ڈال دیتے ہیں لگ رہا ہے نا ٹیسٹی تو کبھی آپ لوگ بھی ٹرائی کرنا میرے طریقے سے کھانے بہت اچھا لگتا ہے بچے لوگ کو بھی پسند آنے لیت چیز ہے اور لوگ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ سورن ہے کی آلو موسیقی 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 چھانتو تھوڑا تھا اور اسی کی سبزی رنا دینا یہاں پر پکوڑے چھن گئے ہیں تو یہ پکوڑے چل رہے ہیں ہم لوگ کھائیں گے اور سبزی کے لیے میں چھانتو رکھ دی ہوں تو یہ سب کو دے دیتی ہوں چھٹنی چل رہے ہیں پیچھنے ٹامٹر کی اس کے بعد اسے دیں گے اور اتنی بارش میں اگر پکوڑے نہ بنے تو کوئی فائدہ ہے نہیں یہ بارش کا برس کے تو بارش ہو یا تھنڈی ہو پکوڑے سب کو پسند آتے ہیں تو چلیے سب کو دے دیتے ہیں سبزی ہمارا ہو رہا ہے پکوڑیاں لگ سے چھان کے رکھ دیئے ہیں اس میں ڈالنے کے لئے کھانے کے لئے یہاں پر سب کو نکال دیا ہے تو آپ چل رہے ہیں سب کو باتنی دلے ابھی کچھن پوری میسی پڑی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ پوری کچھن کی حالت دیکھ سکتے ہیں پوری فائلی ہوئی ہے کیونکہ میں کھانا بناو ہوں کی اسے فٹا فٹ ویڈیو سوٹ کروں کی اسے ساف سفائی کروں تو اسی لئے میں ویڈیو پہلے لے لیتی ہوں اس کے بعد میں میں سارا کام اگر اسٹینڈ میں لگا رہتا ہے میں فٹا فٹ کلین بھی کرتے جاتے ہیں لیکن میں ہاتھ میں لیے رہتی تو نہیں ہو پاتا ہے اسی لئے چلیے سب کو دے دیتے ہیں نہیں تو تھنڈا ہو جائے گا سب کہیں گے پکوڑیاں چھان کے تھنڈا کر کے تب دے رہی ہیں سب کو دے دیتے ہیں سب کو دے دیتے ہیں موسیقی 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 آج جب آپ پہ کچھنٹو کلین کر دیئے میں نے پھٹا پھٹ ہماری اگر کلین ہوگی جب دین پہا ہماری ہے اب یہاں پہ برتنوں کی ڈھیری آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں برتنوں کی ڈھیری آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی دکان کا نہیں آیا بھی یہ گھر کئی ہے تو چلیئے سے کرتے ہیں کلین تو فرینس یہاں پہ تھوڑا سا چاور میں نے ڈال دیا ہے یہاں پہ چرے برتن دھوکے رہتی ہیں دکان کے بھی آگیا تھے اور دھر کے نازتے کے بھی تھے وہ سارے برتن میں نے دھول دیا خرگوش کو کھانا بھی دے دیا ہے اس سارا کام ہو چکا اس شام کا ٹائم دور چل رہے ہیں کرنے تو اس بلوگ کو یہاں پینٹ کریں گے ایسے بلوگ کو یہاں پینٹ کرتے ہیں پھر ملتے ہیں میکس بلوگ نا سب تک لیکنگ نایت اگر میرا بلوگ اچھا لگتا ہے تو پلیس لائک شاہر کومنن کرنا سسکرائب کرنا تو لائک زارے کرنا پھر ضرور کرنا پھر ضرور کرنا سسکرائب ضرور کرنا گوڈ نائت ملتے ہیں نیکس لوگ